نامور کامیڈین کیسر پیا سے ملنے ایک بار ٹاؤن لاہور میں ان کی رہائش کا پہنٹی بس دو بڑایا چاپس مل گی انہوں پتہ نہیں بیس کن ہو چڑھے گی سر بینوں تو اڈا پہلے پتہ اندھا تھے میں کرین مگوہ لے لیسے فیصلہ باد کے منڈی کوارٹر کے علاقے کے جٹ خاندان سے تلق خاندان میں دور دور تک نہ کوئی اداکار تھا نہ کسی نے تھیٹر میں کام کیا تھا آپ کیسے اس شعبے میں آگئے ہیں بس یہ مزاک مزاک میں سر جٹ جہاں بھی آتے ہیں وہ مزاک مزاک میں آتے ہیں آپ اندازہ لگا لیں کہ تو میں بس یہ تھا فیصلہ باد میں جھکتے بغیرہ کرتے تھے ہلکی پھلکی سی تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا سویل صاحب کہ ڈراما کروں گا ڈرامے کا پتہ نہیں تھا میں نے زندگی میں ایک ڈراما دیکھا تھا وہ جس میں وہ شکیل صدیقی صاحب وہ تیلی تھے عمر شیر صاحب کا بکرا قسطوں پہ ہے اردو میں وہ ڈراما دیکھا تھا میں نے تو یہ نہیں پتا تھا تھیٹر کروں گا یا کوئی اس طرح کی چیز وہ ایک ایسا چیز ہوا کہ محلے میں ایک شادی تھی دوست آئے ہیں دوستوں نے کہا کہ آئیں شادی پہ چلتے ہیں تو جھکتیں کریں گے تو ادھر کوئی ڈانسرہ ذراعت آئے تھے ان کو ہم نے اتنی جھکتیں کی جب وہ شو اگر ان کا ختم ہوا ہے میندی کا تو وہ نیچے آکے ان کا نام بھی کیسر تھا وہ جو ڈانسر تھے نا تو ان نے کہا یار آپ کو ہم ڈراموں میں کامنا دلوا دیں تو لڑکے میرے دوست سے ساتھ کہتے ہیں ایکٹر ہوں نے دیکھیں انجدے نے بس وہ میں صبح اپنا سائیکل پکڑا میں نے اس کے پاس گیا ہوں تو ایک جگہ پہ مجھے لے گئے ہیں وہ وہ ارشاد کمال صاحب تھے تو ان سے ملوایا ان سے شاگردی کروائی تو بس وہ ایسے رزق لگنا تھا بس وہ کبھی سوچا نہیں تھا لیکن وہ شگل شگل میں دیکھنے دیکھنے میں اس سے پہلے کیا کرتے تھے میں بوتلوں کا کام کرتا تھا لیمن کی وہ سوڈے والی بوتل نہیں تھا وہ شادی پہ آتے بندے ناچدہ ناچدہ ایک دم پی کے دے وہ کام کرتا تھا جی تو اس کے بعد وہ بھی گدہ ریڑی پہ نا میں بوتلیں بیجتا تھا جن کو کھوتا ریڑی کہنے دینے سے بلکہ دنتے زیادہ پتا ہوئے گا کیونکہ لوہر چسی کھارتا ہی بہت زیادہ ہے یہ اس کام میں آنا میری دعا قبول ہوئی میرے والا صاحب بیمار ہوتے تھے پانچ سسٹریں تھی ایک بھائی تھا تو کام میں ہی کرتا تھا کوئی سو روپے لیا دو سو روپے اگر ڈیلی کمایا ہے تو وہ سارا میں نے خرچا کرکا اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا ہوتا ہوتا نا ایک اولاد ایسی ہوتی ہے تو ایک دن نا میں بستر پہ لیٹا ہوں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کہ میں بستر پہ لیٹا ہوں میں رو رہا ہوں کہ میری پانچ سسٹریں یا اللہ پاک تو ان کا تو رشتہ بھی نہیں آئے گا میں گھتا گھٹی چلانے والا بندہ ہوں یا گھر میں کھانا پورا نہیں ہوتا ہم غریب فیملی سے تعلق ہیں یا اللہ پاک کرم کر دے صبح اٹھا ہوں تو میرے دوست آئیں کہ ہم نے اس فنکشن پہ جانا شادی کے ادھر سے میری زندگی چینج ہوئی ادھر سے میں ایکٹر بنا ادھر سے اللہ پاک نے میری دعا قبول کی تو میں اس فیلڈ میں آیا ہوں اور بس آج سا ایسا پھر ایسا ہوا اللہ کی مہربانی سے جو ملنا نہیں چاہتے تھے رشتہ دار انہوں نے رشتے پھر سسٹروں کے مانگے ان کو پھر کئی رشتے کر بھی دی بڑے عزت کے ساتھ پھر وہ سارا اب تک سینکنو سٹیک ڈرامے کر چکے ہیں وہ کون سا ڈراما تھا جس سے مشہور ہوئے یہ میں نے گجران والے میں ایک ڈراما کیا تھا اس میں ڈرامے کے نام تھا پتر پاکستان دے جس میں میں نے ایک رول کیا تھا اچھو تانگڑ کا وہ جو نا ایک نیا نیا جب لڑکا آتا ہے اب تو تقریباً میں بھی لڑکا تھا کبھی اب تو بزرگی کی طرف غامزن ہوں پھر ہمارے پروڈیوسر ہیں علی رضا صاحب تو انہوں نے مجھے پھر لہور لے کے آئے آکے انہوں نے پھر مجھے سائن کیا پھر اس ڈرامے سے وہ پہچان بنی میرا ڈراما وہ اچھو تانگڑ جو تھا غربت سے امارت کا سفر طے کیا غریبی کے زمانے کی کوئی باتیں یاد ہیں میرے وہی یار تھے جو میرے گربت کے دور میں تھے وہی اب یار ہیں جیسے میرے دوست ہیں فیصلہ باز میں شبیر اکاش جو ہم نے سٹرگل کی تھی سائیکل پہ شاہد آشمی غفور کورٹ ساب اللہ جنتوں میں گر گر یہ ارشاد کمال ساں میرے ساتھ تھے تو وہی یار ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ جو دل میں ہوتا تھا نا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیئے گاڑی ہو گھر ہو پیسہ ہو عزت ہو تو اللہ پاک نے ماں باپ کی دعا سے دی اور بڑا خوش ہوں میں کہ میں اس حالات میں ہوں وہ کچھ لوگ کہتے نا پنجابی میں کہ یار پرانے وقت بڑے چنگے ہیں میں کہا نہیں یار اے وقت چنگا ہے جو اسی سوچنے ہو خواہد لینے نا ماشاء اللہ کھان دیگا لے تو اسی تحسنہیسی ہے نا کیا تھییٹر میں آنے کی وجہ سے خاندان کی مخارفت کا سامنا کرنا پڑا یا پھر اپریشیٹ کیا اپریشیٹ کیا کسی نے تھڑوں کے ساتھ کسی نے مکوں کے ساتھ ایک میرا رشتے دار تھا مجھے وہ بڑا اچھا تھا نہ اس نے مجھے تھپڑ مارا نہ ٹھڑا مارا اور دوروں آندا سی تو میں نے ٹکر مار کے نکل جاندا سی یہ میرے ساتھ بڑا عزیب واقع ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جڈ فیملی سے تعلق ہے آپ کو بتائیے تو سب کو نا میرے والدین کو میرے ماموں حضرات یا جتنے بھی انہوں نے کہنا یہ کام بچنگے نہیں ہوں دے اس فیلڈج نشے اندے نے بل لڑکا آپ کا خراب ہو جائے گا یہ ہو جائے گا لڑکیوں کے پیچھے چلا جائے گا نشو میں شروع جوا کے نہ شروع کر دے گا پھر میں جہاں جاتا تھا میرے والد صاحب مجھے ایسے پکڑ کے لاتے تھے جیسے کوئی آتنکوادی لے کے آتے ہیں کوئی دیشتگر پڑھ کے لیا اندے نے وہ انجل ہے کہ اندے سے جس طرح خود کوئی جیکڈا بنا آنا لے پڑھے ہیں ماشاءاللہ میں نے مار میں میٹرک کی ہے میں اسے پڑھائی کتنی کی ہے انڈر میٹرک سر اس فیلڈ میں آگیا ہوں مثلا کہ میں پڑھائی اس لیے بنی کر سکا کہ ایک ذمہ داری بن جاتی نا گھر کی تو مجھ پہ پڑ گی تھی تھییٹر میں کام کیا فلم میں کام کیا ٹی وی میں کام کیا ان کا تقابل کیسے کریں گے میں تھیٹر کا یہ کہوں گا کہ تھیٹر تو مجھے جو سب سے زیادہ پسند دیسا ہماری پہشان تھیٹر میں نے ٹیلی ویژن پروگرام میں کرتا ہوں آپ نے دیکھا بلکہ آپ آئیں بھی ہیں تو فلم میں نے کی ہے لورڈ ویڈنگ کے نام سے جس میں وہ فاہد مصفہ ہیں سارے تو لیکن مجھے سب سے زیادہ جو مزہ آتا ہے نا سار کام کرنے کا وہ لائے واتا ہے تھیٹر میں لیکن ٹیلی ویژن کا میں اس لیے کہوں گا کہ زیادہ شہرت ملی زیادہ محبت اس لیے ملی کہ وہ فیملیز اپنے گھر میں اپنے بیٹ رومز میں دیکھتے ہیں بائیس سالہ کیریئر ہے آپ کا فنی کیریئر اس میں سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا میں ڈراما کر رہا تھا لاہور میں سر تو بڑا ہٹ تھا میں آؤٹڈور میرے دوست ہیں شاید کھان صاحب تو انہوں نے کہا کہ یار کیسے سر پیا جو تم باتیں آؤٹڈور میں کرتے ہو لاہور کے سٹار ادھر جا کے کرتے ہیں کیا آپ بھی لکھتے ہیں ابھی بھی میں لکھتا ہوں کامڈی میں لکھ کے کام کرتا ہوں ابھی بھی تو مشکل دن وہ تھا میرے لئے جب میں لاہور آیا تو ڈراما کرنے وہ میرے جو بہت دوست تھے جو بڑی محبت تھی سب کی مجھ سے تو سب نے کہہ دیا کہ ہم کیسے ربیہ کے ساتھ کام نہیں کریں گے میں بڑا تیز تھا اس وقت لوگ ڈرتے تھے یا کیا تھا مجھے نہیں سمجھے تو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا فلم سار خوشبو صاحبہ کو میرے لئے قابل احترام ہے انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ محبت کی میرے صد کوئی انٹری نہیں کر رہا تھا تو ایک نسیم وکی صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ یار کوئی اس کے ساتھ انٹری نہ کرے میں اس کے ساتھ انٹری کروں گا وہ میرے لئے ایسا ایک لمحہ تھا سویل صاحب کہ مجھے میں نے کہا کہ یہ تو وہ دوست ہیں جو میرے صد کھانے کھاتے ہیں ادھر آگے یہ کیسے بدید ہو گئی ہے سارا سسٹم تو وہ میرے لئے بڑا ایک لمحہ فکر تھا ایک میرے مجھے یاد ہے واقعہ کہ جس میں وہ ایک ڈراما تھا زفری خان صاحب جس میں ہٹ ہوئے تھے بیٹر بٹر لیا ڈالا ٹائم پاس میں پولیس والا بنا سر تو مجھے انہوں نے میں انٹری کرنے لگا ہوں زفری خان صاحب وہ ٹیڈی صاحب کا مجھے انہوں نے کہا کہ میں انٹری کرنے لگا ہوں تو مجھے ڈریکٹر تھے اللہ انہوں کو جنت میں کر دے میں نام نہیں لوں گا چلے انہوں نے کہا ایسے صاحب آپ زفری صاحب اور ان کی انٹری میں نہیں جائیں گے میں نے کہا میڈم وہ کیوں کہتے وہ مجھے آرڈر ہوا ہے کہ اس ڈرامے میں زفری خان صاحب کو ہٹ کرنا ہے اور زفری صاحب کی انٹری بہتر ہو اسے ہٹ ہونا ہے یہ وہ فلان پولیوسر حضرات نے کہا تھا وہ میں نے پھر لہور چھوڑ دیا تھا سر میں نے وہ اس پولیس والا بنا تھا میں نے کیپ اتاری ہے وردی اتاری ہے گاڑی کو سلو مارا ہے میں فیصلہ بچلا گیا پھر میں پانچ سار بار لہور آ رہا تھے دوبارہ اصل نام تو کیسا رشید ہے بہت سے آرٹسٹ فنی دنیا میں آنے کے بعد اپنا نام تبدیل کر لیتے ہیں آپ نے کیوں تبدیل کیا اور پیا کیوں رکھا میں یہ نک نیم میں ویسے بھی سابر پیا سرکار کو مانے والا ہوں تو یہ ہم کمالی یہ ڈراما کر رہے تھے تو تارک ٹیڈی صاحب ہمارے مو سینئر ہمارے بڑے بھائی ہیں میں نے کہا کہ وہ نک نیم رکھتے ہیں جیسے ٹھیک ہے نا آپ کومیڈین ہوتے ہیں یا ڈراموں میں کام کرتے ہیں تو آپ کا نام بھی سہیل آڑو ہوتا شاید یا سہیل مکہ یا اس طرح کی چیز ہوتی وہ ایک نک نیم ضرور ہے نا نسیم وکی تارک ٹیڈی سغا ٹاکوریا سارا تو ٹیڈی صاحب نے پھر کہ پیا رکھ لو تو ادر سے وہ نام پیا رکھا جب سے وہ نام پیا رکھا ہے وہ پیا 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 پھر کچھ کھایا کچھ پیا ابھی کھانے کے لیے بہت کچھ ہے پینشن نہ لے سر یہ چھوٹا سا شوگل میلا رکھا ہوا گھر میں وہ بلیٹ کھیلتے رہتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے آٹھ سال کا اسے بڑا شوق تھا تو میں نے کہا چلو ساتھ میں اس کے ٹائم گزر جاتا ہے تو آئیں ذرا آپ کو بھی تھوڑا سا آپ کھیلیں آج السلام علیکم علیکم السلام خان صاحب آج کھیلے کھیلے کیسے صاحب سر نہیں آج بس انجوائے کر رہا تھا تھوڑا سا آپ کو پتہ یہ وہ صبحان تھوڑا بیجی تھا تو آئیں پکڑیں جناب آپ بھی کھیلیں اسے ایل صاحب آئے ہیں تو میں نے کہا چلو ذرا انجوائے کرتے تھوڑا سا دوست کامیڈین شاید خان گھر پر ملنے آگے دونوں نے بلیڈ کھیلی فیملی سے ملنے آئے آپ کا بھی فلمی دنیا سے تعلق ہے آپ کے والد صاحب مشہور ادایتکار حسنین صاحب تھے تو کتنا تڑکا ہے تھیٹر اور فلم کے درمیان کتنا ریلیشنشپ ہے کتنا انجوائے کرتی ہیں ایک کامیڈین سے چادی کو بہت زیادہ اچھا انہوں نے سوال ایزی پوچھے آئے نہیں پوچھا کیڑی کریم لائیے ایزی پوچھے آئے انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں اچھا ایکی میں بیٹا ہی نا لیا انہوں نے کہا میرے میرے پاس تم ہو میں سوین صاحب سے بھرمی ہی گھوں بریجی ان سے تو ملاقات نہیں ہے نسیم ویکی صاحب نے وہ رشتہ کروایا تھا ان کے ساتھ بیٹی بنا کے ان کو ٹکست کیا اپنے گھر سے تو لیجنڈ تھے ان کو بہویاد کرتے ہیں مس کرتے ہیں کیا آپ بھی جوکتیں کرتے ہیں جوکتیں ہیں جوکتیں ہیں سوارے خارش کر لیں دی جوٹی پالش کر لیں دی مالش کر لیں دی جوکتیں ہیں یہ سر تانو پتہ نہیں ہے کی بلایا ہے میں ہنجے ٹرانسپلانٹ ڈی سی کرایا تھے میں نے انہوں نے بیٹھے ہیں میں نے کہتے ہیں میں کہتے ہیں میں کیسا لگ رہے ہیں میں نے مرے خاوان دا پھٹے پیمپرورگا سے ہوا ہے پاس ٹکست ہے میں کر سکتی ہیں ڈانٹ ڈالتی رہتی ہیں ان کو نہیں نہیں ڈانٹ نہیں کچھ بھی نہیں میں تو کچھ کہتی ہی نہیں ان کو کچھ نہیں کہتی بیٹھا یہ بات ہے کسی صحیح تو نہیں بھی ہے میری باید صحابت بلی بھی کھا جانتی ہیں اور خان تو نہیں شرمانا سیل صاحب بھی کچھا اٹھا کھا جانتی ہیں وہ بھی دینجنل ہی داری بابی ان کی کون سی سب سے اچھی خوبی کیا ہے ایک تو یہ کیرنگ بہت ہے اور سب سے چھی یہ بات ہے کہ جب یہ اپنے کام سے ہاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بہت ٹائم ایکسپینڈ کرتے ہیں ان کو باہر لکھے جاتے ہیں اور بس میں اسی میں خوش ہو جاتی ہوں لڑائی کیسے بات پر ہوتی ہے جو پانی نہ ہے سر میرا ایک ایشو ہے گھر میں نا وہ موٹرے لگیں ہیں ٹینک ہیں ڈبل 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 پھر جب پانی ختم ہوتا پھر وہ ایشو ہے باقی کوئی ایشو نہیں ہے Nikolai پانی اسے بچوں کے نز Ramadha اور جب میں چھے سٹمیں کیسے ہیں آپ کی اچھا کیا اچھائی ہے ہمیں اچھا ہے کرتے ہیں یہ Häتلاى کامیے ہی پیسے a definite ہے اپنے کارشو جان گیر و ب HELلا پارے join Salaman سلسل جتے ہیں لیکن یہ جو میری پیاری بیٹی ہے یہ زیادہ تنگ نہیں کرتی باہر گمانے کے لئے لے جاتے ہیں جب بھی آتے ہیں اور یہ پیسے لے جاتا ہے جب بھی آتے ہیں پیسے لے کے کیا کرتا یہ ٹیز کھا رہے تھا موہ ترا چپیڑا کھانا رہا ہے چیزیں کھانا پر دے یہ چیز کھاتا ہے اور میں پیسے جمع کرتی ہوں اور اپنی کو سیفٹی کی دیتی ہوں اس کے اندر ایسی عادت ہی نہیں ہے ایسی عادت ہے کہ یہ پیسے لے کے یہ فرائی ڈی کو جوس بانتی ہے پورے محلے میں یہ سارا اچھا ای جیتے اے جیڑا جنہاں بانڈ دایا اونہاں بانڈ دایا جنہاں چائے پی گھر سے روانہ پی آ جی یہ بتائیں کہ اب تک کتنے پیسے بنا لی ہیں کیا کیا خرید لیا ہے کتنے گھر کتنی کوٹیاں کتنے کتنی کاریں یہ گاڑی جس میں آپ بیٹھے ہیں یہ بھی میری ہے اس کے بعد ایک میرے پاس گرینڈی ہے بچوں کے لیے اسکوز وغیرہ جو وہ میری وائفی ان کو چھوڑ کے آتی ہے لے کے آتی ہے تو لاہور میں الحمدللہ کچھ جگاز لی ہیں اس کے بعد اپنے گھر ہیں ایک دو تھییٹر میں ایک ڈرامے کا کتنا محافظہ مل جاتا ہے اگر کوئی مین سٹار بھی اگر لے رہا ہے تھییٹر کا ایک ڈرامے کا تو میرے خلال چار لاکھ رپیہ ہوگا یا پانچ لاکھ رپیہ ہوگا اور یہ کتنے دن کرنا پڑتا ہے سر یہ سولہ دن کرنا پڑتا ہے ڈراما آپ کو باقی تو بیچاروں کی جو دوسرے فنکار ہیں جو بھی سرگل شروع کی ہیں جو بھی اتنے زیادہ ہٹ نہیں ہیں تو ان کے تو بہت کم پیسے ہوتے ہیں 10 زار 15 زار 20 زار 50 زار مثل میں تو اللہ کا شکر ہے بھی کہ چار پانچ لاکھ رپیہ مل جاتا ہے تھییٹر سے تیلیوین سے کتنے پیسے مل جاتے ہیں تھییوی میں زیادہ پیسے ملتے ہیں یا تھییٹر میں ابھی تھییوی میں زیادہ پیسے مل رہے ہیں تھییٹر کو جتنے بھی تھییٹرز ہیں لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ وہ بہانہ ہےastic فیملیز ڈرامے نہیں ہوتے یہ نہیں ہوتا ڈراموں میں لچر پان کیوں ہے سر لچر پان نہیں ہے مثلا وہ کیا کہتے ہیں کہ میں یہ بڑی بات میں سب کے کہنا بھی چاہوں گا کہ جیسے آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں ابھی ہم گاڑی میں جا رہے ہیں تو آپ اکثر دیکھیں گے کہ فیملیز جا رہی ہیں گاڑی میں انہوں نے دوبٹا نہیں لیا ہوگا ہم گھر میں بیٹھ کے کیبل پہ ہم آمر خان یا رتک روشن یا امران آشمی یا جن کی فلمیں دیکھ لیں گے اپنی فیملی کے ساتھ تو تھیٹر میں صرف ڈانس ہی ہوتا ہے نا سر تو لچر پان ہے ضرور سر لیکن اسے انشاءاللہ ختم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہے نامور پروڈیوسر سخی سرور بٹ سے ملنے ان کے گھر پہنچے بزنس آفز میں ساتھی فنکاروں کے ساتھ میٹنگ کی بہت بڑا انڈسٹری کا نام ہے اور جتنی تریف کی جائے اتنی کم میں ان کی ون او دا بیس پارٹر ہمارے اور ایک کمیٹمنٹ کرنے والے انسان ہے یہ ہمارے ہر کاروبار میں سایا بسایا مرسل چلتے رہتے ہیں کاروبار کیا؟ کسیشن کا کاروبار ہے اس میں یہ گل بگ میں ایک پلازا بنائے رہے ہیں یہ آئیڈیا کیا؟ آرٹسٹوں کو کون شامل کرتا ہے یہ تو ایک بزنس پروپوزل ہوتا ہے جو سمجھا لوگ ہوتے ہیں آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے سے چل پڑتے ہیں جساں یہ کیسر بیا صاحب ہیں زیادہ سی بات ہے ان کے شو بیز ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کا اینڈ ہے اور کسیشن ایک ایسا بزنس ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے جس کی بنا پر یہ جو سمجھا لوگ ہوتے ہیں وہ اس سب چل پڑتے ہیں بڑا مشکور ان کا کیونکہ جب میں نے گھر لیا تھا میرے اپنے کچھ لوگ تھے جو بڑی محبت مجھ سے کرتے ہیں فیلڈ میں ہوتے ہیں نا جانی دوست تو انہوں نے کہا تھا اسے کیوں گھر دے دیا پیسے کیسے اتریں گے اس کے پاس وہ اتنے پیسے نہیں ہیں اسے خالی کروا لینا یہ کر لینا بلا بلا کوئی دس پندرہ بندے ایسے تھے لیکن وہ مجھے جب انہوں نے بتایا پھر میں نے اتنی زیادہ محنت کی کوشش کی تو آج الحمدللہ رب العالمین جتنے بھی ہم فنکار ہیں تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور اللہ کرم تو اللہ کا ہوتا لیکن یہ کوئی وسیلہ ہوتا نا تو اللہ بنیا گھر بھی بنا رہے ہیں جی الحمدللہ جی ایک نیا گھر وہ بھی سگی صاحب بھی بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایک دو ماہ میں وہ شپڑی ہو جائے تو وہ کتنا بڑا ہے کتنا نہیں بس میں آ جاؤں گا اس میں وہ ہے تو قرال کا ہے جی کیسر پیہ صاحب کو بطور انسان بطور کامیڈی ان آپ کیسا سمجھتے ہیں کیسر پیہ ایک ایسا نام ہے سویل صاحب جس سے میں جیلس ہوں اس نے اتنے کام مرسے ہم اتنی ترقی کی ہے کہ سچی مجھ ہی میں جیلس ہے میں کوئی فارمیلیٹی پوری نہیں کر رہے یہ انسان اور فنکار تو آپ دیکھ لیں کہ آج آپ کے ورلڈ فیموس پروگرام ہے ایک دن جیو کے ساتھ تو وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو فنکاری اس کی یہ ہے تھیٹر جو ہے یہ ایک پہلوانی کام ہے اس میں انرجیٹک ہونا بہت ضروری آرڈیسٹ کے لیے تو انرجی بہت ہے اس میں میں تو اس کی انرجی کا فین ہوں یا یہ سٹیج پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو میں بڑا حران ہوتا ہوں کہ یار یہ اتنا انرجی کے ساتھ کام کرتا ہے یہی اس کی انرجی جو ہے وہ پبلک میں جو ہے وہ دن بہ دن اس کی مقبولیت کا باعث بن رہی ہے خامی اس کی یہ ہے کہ یہ موں پہ جو ہے نا وہ بات کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو ہے فیلڈ میں مخالفت بھی بہت زیادہ ہے یہ ایک اچھے سپورٹسمن ہے لیکن جب گراؤنڈ میں چلے جائیں تو باہر نہیں نکلتے جہاں جیب ساور میں یہ گیم کی کوشش کرتے ہیں کہ پانچ چھے لگیاں ان کی بڑی ایک اچھی بات ہے کہ اچھا پلئر ہو مڑا پلئر ہو درمیانہ پلئر ہو ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ اپنی گیم پوری کر لیتے ہیں یا یہ پہلے سے پلینڈ ہوتی ہے یا اچانک آجاتی ہے سر اس میں رہرسل وغیرہ کی ہوتی ہے لیکن جو جگت ہوتی ہے وہ آمد ہوتی اسی ٹائم سیچویشن کے حساب سے مثلا جیسے دیکھو نا اس ناکنہ جگتاں کری جانتے ہیں وہ اس طرح کو کوئی اشیو بن جاتا تو شروع ہو جاتے ہیں جگت ایک ذہانت کی نشانی ہے جگت بھی انتہائی ذہین آدمی کر سکتے ہیں اس لئے تو اسے کٹ کر دے میں ساہتا ہوتے مجھور کرنگا ہے کیسر پیئے نے اپنے شاہتے سولر روائے تو انتہائی تنبول ہوا لے گا توپنا پویے آسف صاحب چائنا گے نے میں کہا کدھر آیا جیکن دے میں جیکی چان کو اید لیا نایا کیسر پیئے کیسیکل تو ڈگیا میں کہا ساٹھتے نہیں لگی کندہ نہیں میں اکتر دے ہی انتہائر ما شاہ اللہ دیکھو نا کڈی اچھی رنگہ دے گی یہ پینٹکوٹ بھی پالن فیر ہے نا دے مکھیاں بے جان دی آنے بلکہ انہیں نے کہتے جانا ہوئے دے اپنے یہ مکھیاں نال لے گے جان دے پتہ نہیں ہونا دے مرتے بیندیاں کے نہیں بیندیاں میں مکھیاں جی خود کفیل ہیں صاحب سوئے جو گت انتہائی زہانت دی نشانی ہے کرو نا پھر چھڑتے ہو توسی دے ہمیں آئنسٹائن ہوگا جیدر کرو صاحب میں میری اکتہار جن چوری کرنگیا دے موقع دے پڑھا گے پوچھو کیوں 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 جت initi پہ آگے چاو چو تاہا آسف صاحب نے توارال دے میں کہا میں توڑکر بیٹا پیدا کرنے دے چالو یہ توارنوں دے چھٹین ہندی دو و منٹ بعد کومیڈین تے حسن سار ہوجاند دے میں صحب تاہر صاحب نے میری طاہر میں تارسان میں کہ ٹھڑڑہ رنگ کھاں کائیا میں ٹھڑے لے لڑی چون تارسان شب تاہرار میں چھو توڑت اب بڑا بڑا مطلب کی طلب یہ نیدا جاؤ رہی ہے اگر باتھروم چپکے مٹھے چول خالیں اندے اندنگری بو ہونے نہیں بیسے پڑے پیارا ناکتا اڈا در آجا لے جا تو لے آجا رکشے چھ جارت رکشے لے گھندا کتر جانا کے دن ناکتی سے تل آجا اندن رکشا مودہ مارتا جی کھانا کھایا جوان ہیں خوبصورت ہیں پیسے بھی آگئے ہیں کوئی نہ کوئی عشق تو لڑایا ہوگا میں ابھی جب جوان نہیں تھا تب پیسے نہیں تھے تب عشقی بھی لڑایا ہے تو ابھی کیا کہتے ہیں جب سے شادی ہوئی ہے یہ کوئی میں ڈر کے نہیں کہہ رہا اپنی وائپ سے تو ساری فیل کو بھی بتا ہے تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ اب بچوں کے ساتھ خوش رہوں اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہوں سوشل میڈیا ہے پھر میڈیا ہے تو ابھی ڈر لگتا ہے سر بہت زیادہ دل کرتا ہے؟ نہیں دل نہیں دل نہیں بس کوئی اچھا لگی جاتا نا بندہ لیکن یہ ہے کہ کبھی اظہار نہیں کیا نہ کسی نے نہ کوشش کی یا نہ دل مانا ہے باقی یہ چوری چوری دیکھ تو لیتا ہوں کہ وہ پیاری لڑکی جا رہی ہے تیٹر کی ایسی کوئی فاطری ہے لیکن اپنے ٹی وی شو میں تو آپ ہارے کو شادی کی آفر کر دیتے ہیں میں وہ آفر اس لیے کرتا ہوں کہ وہ سیگمنٹ بن گیا ہے سر اسے میں نے چھوڑنا بھی چاہا لیکن لوگ اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں سیگمنٹ کو جو فیملیز بھی ملتی ہیں مجھے کہ سر وہ آپ کا بڑا اچھا سیگمنٹ ہوتا ہے تو ایک مرتبہ میں گروسری کے لیے اپنی وائف کے ساتھ چلا گیا تو ان کو نہیں پتا ہے جو فینز وغیرہ تصویر کے جانے کے بعد مجھے کہہ رہے ہیں وہ فیملی تھی کہ وہ کیسے سا وہ آپ کی وائف کو نہیں پتا آپ لڑکیوں کو اتنا چھیڑتے ہیں میری وائف نے میری طرف ایسے دیکھا جہاں شفکا چیما نہیں بھی دیکھ رہا وہ یہی کونسی لڑکیوں کو پروگرام میں نے کہا یار یہ میری وائف ہیں اور آپ کا شکریہ آپ نے کوئی قصر نہیں چھوڑی گا غراب کرنے وہ میری وائف نے پروگرام نہیں دیکھتی تھی کہ میں ایسا انسان نہیں ہوں آپ کو پتا ہے میرا یہ صرف پروگرام کے لیے ہے مثلا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی کوئی بات لیے خدا کے لیے کذافی سٹیڈیم میں بیڈمنٹن کھیلنے پہنچے سخی سرور بٹ نے گلدستہ پیش کیا کیسر پییا کیسے ایک اتاکار ہے کیسر پییا صاحب سوئل وڈائی صاحب آپ نے یس چوپڑا صاحب کی فلم سلسلہ دیکھی ہے اور سنجے لیلا بن سالی صاحب کی دیوداس سید نور صاحب کی مجاجن ان تینوں کو مکس کریں تو کیسر پییا بنتا ہے کیسر پییا جو ہے وہ ایک چھوٹی مکھی کا شہد ہے وہ بیڈمنٹن کے اچھے پلئئر ہے بیڈمنٹن کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کی ہے ہر اداکار مشاہدے سے اپنے کردار کو تقویت دیتا ہے اس کو بناتا ہے آپ کیسے کسی کو مشاہدہ کرتے ہیں میں جی واش کرتا ہوں کافی زیادہ یہ میں نے امان اللہ صاحب اللہ ان کو جنت میں اللہ مقام دے ان سے سیکھا تھا تو امان صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا وہ ان کا مشاہدہ کی جو بات ہوتی تھی وہ آؤٹ کلاس ہوتی تھی پھر انہ نے مجھے بولا کہ جو آپ نے رول کرنا ہے جس بندے کا کریکٹر کر رہا ہوں یا مانگنے والے کا کر رہا ہوں یا خواجہ ازرا کا کر رہا ہوں یا کوئی بھی کر رہا ہوں میں نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے ان کی باتیں پھر کرنی ہے ان سے باتیں لینی ہے ان کو بتانا ہے کہ یار میں یہ کرنا چاہوں مجھے جو مین بات ہیں وہ بتائیں لڑکپن میں حسن کرت میں کئی نامات حاصل کر چکے ہیں اگر اداکار نہ ہوتے تو کیا کاری ہوتے ہیں کاری میں تھا کاری مجھے کاری کہا جاتا تھا تو اس فیلڈ سے پہلے الحمدللہ کے دین تو زندگی میں رہتا ہی ہے تو مشہور تھا کہ یاروں مولوی بڑی ہیں جکتاں کرتا ہے تا وہ داڑی بھی غیرہ بنی ہوتی تھی لیکن کرت میں میں آل پاکستان انعام جیتا ہوں اگر میں اس فیلڈ میں نہ ہوتا تو شاید آج پھر میں مفتی قوی صاحب کے ساتھ ہوتا ہوں مزاق کی بات ہے کوئی مولانا صاحب ہوتا یا کوئی حلوہ شلوہ کھا رہا ہوتا اس طرح کا سار خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہے سب سے زیادہ خوش کب ہوئے زندگی میں زیادہ خوش میں تب ہوا تھا جب میں نے لاست سسر کی شادی کی اپنی تو جو میرے والا صاحب نے میرا ماتہ چھوما تھا خوشی میں وہ لمحہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا اور سب سے غم زدہ لمحہ کونسا تھا جب میرے والا صاحب ہوت ہوئے میرے والا صاحب جی میرے دوست تھے اور میرا اللہ جانتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے تھے جب ان کا کینسر ڈیکلیئر ہوا تھا تو میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا اس کے بعد میں بچوں کی طرح رہتا تب بچوں کی طرح جیسے پاغل نہیں ہو جاتا کہ یہ میرے والا صاحب مجھ سے دور چلے جائیں گے تھییٹر سے بڑی سکرین تک کا سفر بھی کیا فلم میں میوش حیات اور فہد مصطفیٰ کے ساتھ کام کیا لوڈ ویڈنگ میں کیسا تجربہ رہا زندگی حیات ہوگی جی میوش حیات کے ساتھ کام کیا تو میں اتنا اچھا میری فرس فلم تھی میں ڈرا تھا بہت زیادہ کہ پہلی فلم ہے اردو فلم میں پھر تو انہوں نے اتنا بڑا رول مجھے دے دیا نریشن بھی میں نے کی اس فلم کی ساری انہوں جو وائس آور چلتی تھی ساری تو میں گیا ہوں تو پہلے سینما میں گئے ہم ادھر سینطہ تو فاہد بھائی آئے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا کہ کیسا تھوڑا سا جانتے تو تھے انہوں نے پہلے مجھے بلایا اور زمین پہ بیٹھ گئے یار چھوڑ وہ سنا فلاں فلاں وہ اپنے لیول پہ مجھے لے کے آئے اپنے لیول پہ لے کے آئے بعد میں ایسا ہوا کہ مجھے فیل ہی نہیں ہوا پھر وہ اتنے اچھے لوگ میں بتا نہیں سکتا سویل بھائی کہ اتنے گریٹ انسان وہ جو فیضہ جی ہیں میری بہن ہی ہیں وہ پروڈیوسر جو ہیں اس کے بعد مجھے تقریباً کچھ دس پندرہ فلمیں ملیں پاکستان میں میں نے نہیں کی کیونکہ اس جیسی نہیں تھی تو بڑا اچھا تجربہ رہا پھر ایک میں نے فلم انڈین کی ہے پنجابی وہ بھی ریلیز ہوگی انشاءاللہ بڑی اچھی ہے اس کا نام پھٹے دین دے چک پنجابی جس میں گپی کی روال ہیں نیرو باجبہ ہیں انو کپور صاحب ہیں رمبیر رانہ صاحب ہیں نسیم وکی صاحب ہیں احمد علی بڑھ صاحب ہیں اور بھی کافی زیادہ اچھی کاس ہے تو اس کے بعد میں اگر فلم کی ہے تو وہ کی فلم کسی سے پیسے نکلوانے ہو یا کسی کو حسانہ ہو دونوں بڑے مشکل کام ہیں تو آپ کبھی غمزدہ ہوں تو پھر چٹکلے سنا کر لوگوں کو خوش کرنا کتنا مشکل لگتا ہے پیسے تو نکلوانے کا مجھے نہیں پتا یقین کر لیں لیکن میں بندے کو حسانہ سکتا ہوں کہ وہ اللہ کی رحمت ہے نا تو کوشش کرتا ہوں پھر کچھ چیزیں یاد ہیں کچھ وہ آمد ہو جاتی ہے تو حسی علانہ سب سے مشکل کام ہے جو نہیں حسطہ پھر حقیقت یہ ہے کہ کامیڈی کی عمر چھوٹی ہوتی ہے جبکہ علمیہ اداکاری کی عمر طویل ہوتی ہے اس کی زندگی بڑی لمبی ہے تو کیا آپ کا کامیڈی سے ٹریجڈی کی طرف آنے کا ارادہ ہے میرا بڑا شوق ہے سر لیکن میرے ساتھ ہوا ہی ایسا کہ میں نے ایک مرتبہ نسیمی کی صاحب کو کہا مجھے ٹریجڈی رول دیں میں ویلن کرنا چاہتا ہوں میں یار کوئی ٹریجڈی بولنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے کر کے دیکھ لو درامے کا سین ہے تمہسیل میں ہم ڈراما کر رہے تھے کہ ماں مر گی ہے تو اب وہ میری ڈائلگ تھے کہ ماں تُو چھڑ کے کیوں چلی گی میں نو فلاں فلاں وہ بلا 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 اور میں سب رو رہے ہیں کہ ماں مر گی اور میں پیچھے سے انہوں نے کہا تیری ماں مر گی میں کہا ماں وہ میری ایسی شکل بنی کہ لوگ ہسنے لگے ویکی صاحب مجھو دری کہ تیرا بیڑا کر میرا ڈراما خراب کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو میں یہ کہوں گا کہ کومیڈی کی جو عمر ہے وہ زیادہ ہے ہمارے لئے تو کوشش میری بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ ایک تو نمان اجاز صاحب کے ساتھ کام کروں اور ٹریجری کام کروں آپ نے تھییٹر میں کام کیا اب ٹی وی میں کام کر رہے ہیں کیا تھییٹر کے لوگوں کے ٹی وی میں آنے سے کوئی تبدیلی آئی اب پہلے سویل بھائی آپ کو زیادہ پتا ہے کہ تھییٹر کے لوگ کو ٹی وی میں لیا ہی نہیں جاتا تھا بلکل غلط سمجھا جاتا تھا گندہ فنکار سمجھا جاتا تھا یار یہ کیا کریں گے بلا بلا مثلا دو تین فنکار کام کرتے تھے سویل احمد صاحب ٹیلیویجن کرتے تھے پڑے لکھے تھے ان کے ذہن میں تھا کہ یہ کام نہیں کر پائیں گے اب لیکن اب کوئی بھی فلم بنتی ہے کوئی ٹیلیویجن کا پروگرام ہوتا ہے کوئی چیز بھی آتی ہے تو پہلے تھییٹر کے فنکار ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ تھییٹر کے فنکاروں کو ٹیلیویجن فلم زالوں نے اب مان لیا ہے کامیڈی میں اکثر سٹیج پر ایک دوسرے کے مدے مقابل آ جاتے ہیں کس سے گھبراتے ہیں میں ایک بندے سے گھبرائے ہوں وہ دنیا میں نہیں ہے وہ صرف امان اللہ صاحب ہے میں انہوں کے لئے ایک لیے بھی سرے کرنا چاہوں گا وہ ہاتھ کھڑا کرتے تھے خود ہی بندے کا کہ اسے سٹار بنانے کے لیے اس کی عزت بچانے کے لیے تو اگر مجھے کسی سے ڈر لگا ہے نا وہ امان اللہ صاحب کئی زفعہ ڈرامو میں آپ ہاف بازو شرٹ پہنے تو آپ کے بازو پہ لکھا ہوا ہے کندہ ہے کیوں ایس ایس کون ہے یہ کیوں ایسی کیوں اسے کیسے ایس سے مسئلہ بن جائے گا سر آپ کو پتہ نہیں ہے گھر والوں نے پروگرام دیکھنا یہ تو لازمی کیونکہ وہ بھی آ رہے ہیں گھر میں تو ایسے یہ مجھ سے کافی بندوں نے پوچھا ہے ایک برد میں خوشبو صاحب نے پوچھا مجھ سے کہ یہ کیوں اس کیا ہے تو میں نے کہا جی کیوں اسے کیسے ایسے خوشبو ٹھیک ہے میں مانتا نہیں یہ بس ہوتا ہے زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا دانیاں آپ تو سمجھ دار پڑے لکھے آپ نے نہیں لکھوایا ہوگا اسی پینڈو بندے اسی لکھوا لیا اسی ٹھیک ہے نا تو اسی پتہ نہیں لگا اندیتا ساڑا پتہ لگیا سے تو یہ ایک محبت تھی داستان تھی وہ ختم ہوگی لیکن اللہ کا شکر ہے میری وائف کا نام بھی ایسے شروع ہوتا ہے اب مجھے وہ پوچھتی بھی ہے نا تو میں کہہ دیتا ہوں یہ مجھے پتا تم نے میری زندگی میں ہے نا میں نے پہلے لگا لیا تھا دنیا کے بڑے کومیڈین وہ بھی ہوئے ہیں جو صرف زبان کی بجائے اپنی بانڈی لیگویج سے لوگوں کو اصلاح دیتے تھے یہاں ایسا رواج کم ہے جواد وسیم صاحب اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایکشن ریاکشن کے ساتھ کام کروں ابھی تھیٹرز آپ نے کچھ دیکھے ہوں گے پہلے ہوتا تھا تین گھنٹے کا ڈراما لوگ اپنی مرضی سے کام کرتے تھے ایکشن ریاکشن کے ساتھ ابھی گیارہ بجے ڈراما شروع ہوتا ہے ابھی تو ٹائم ہی نو بجے کر دیا آڈینس ہی نہیں آ رہی گیارہ بجے ڈراما شروع ہوتا ہے ایک بجے ختم کرنا نہیں تو پولیس بار آ جاتی ہے اس میں سے چالیس منٹ کے گانے دس منٹ کا انٹرول ایک گھنٹہ دس منٹ میں کیسے ڈراما کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے پھر جو بھی آتا ہے ایک ایک انٹری آتی وہ کھڑے ہو کے اپنا اپنا کرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں پسندیدہ گلوکار کون سا ہے میرے گلام علی صاحب ہیں جی اور میرے بیس جو میرے پسندیدہ ہیں جو میری جان ہے ایک محبت کرنے والا سنگر ایک دو سنگر تو وراہت فتح علی خان صاحب ہے ہم جب بھی ان سے ملنے جاتے ہیں میں ان سے سیکھتا بہت زیادہ ہوں ہم جا کے فارموس جب بیٹھتے ہیں تو وہ خود کام کر رہے ہوتے ہیں مثلا کہ آج کل تو تو ایک بندہ کوئی تھوڑا سا ہٹ ہو جائے تو وہ مگرور ہو جاتا ہے ہاتھ آدھا ملانا شروع کر دیتا ہے پسندیدہ آدھاکارہ کون سی ہے اور خوبصورت کون سی لگی تو سی میرے کرو ہو کے آئے جی اے بکھو میں کار بھی جانا جی نہیں لیکن کسی کی خوبصورتی کی داد تو دے سکتے ہیں خوبصورتی کی داد دے سکتے ہیں وہ انہیں داد مرچان لاؤ کے ڈنڈے تے تیار رکھیوں نہیں کارا لے کیونکہ میں تانو پتہ ہی ہے کہ اسی تھرلے لگے ہیں جدو یہ پروگرام ختم ہوگا تو جا ہی سی پانڈیوی تونے جا کے وہ ایک بندہ میں نے گا تو سنے ہیں تو اسی کار جا کے برتن تونے جے میں کہا یار جتھے ہو بچاری کپڑے تو دن دی میں ہیں برتن تو دیں گے تو فیرکی ہوئے گا سارا تو خوبصورتی میں جو مجھے پسند جو اس میں مارے تھیٹر کی کفنکارہ ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند تھی ہیں لیکن بہت اچھی دوست ہیں وہ جن میں آفرین پری صاحبہ ہیں تو جب وہ آئی تھی ہمارے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا تھا مجھے وہ بہت زیادہ پسند بھی تھی اس لحاظ سے کہ یہ خوبصورت لڑکی ہے اور کوئی کسی لحاظ سے نہیں ایمینہ نم باہر نکلا بندے پیچھے چڑھ جن تو یہ تھی اس کے بعد خوشبو صاحبہ ان کی کیا ہی بات ہے خوبصورتی میں لیکن جو خوبصورت بھی تھی جن کا ایکسپریشن بھی بہت اچھا تھا جن کا کام بھی بہت اچھا تھا ڈانس بھی بہت اچھا تھا وہ ایک ہی ہیں وہ نرگسہ پر